ہم سارے میں، اینگر دلٹل آمدڈ اللریفہ ٹی ایسڈلیٹ کے ایک ایک اپورٹن ایسے تریڈیشن ڈ انڈہوٹالل ایسڈ لوڈ ایس ایسے میں ہم تریڈیشن کے بارے میں mom ٹی ایسڈلیٹ total enable اس کے لعبہ تریڈیشن کے بارے میں اس کا کوئی خیال ہے اس کے لعبہ DOUیورر اوف موبر pollutری اور پیورو دی PERSONALIZATION کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو ٹیس ایلیٹ جو ہے تو یہ ایک انگلیش پوئٹ تھے ایسے ایسے تھے پلیرائٹ تھے اور ایک لیکٹوری کرٹک تھے ٹیس ایلیٹ ٹونٹی ایٹھ سینٹری کے ایک ایمپورٹنٹ فگر ہے کیونکہ ان کی پویٹری اور ان کی کرٹیسیزم بہت زیادہ مشہور تھی ٹرڈیشن تو اپنی ایسے ٹرڈیشن ان انڈیویجول ٹیلنٹ کے سٹارٹ میں ٹیس ایلیٹ ٹرڈیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان انگلیش جو انگلیش لوگ ہیں ان انگلیش یہاں پہ ان کا مطلب ہے کہ جو انگلیش لوگ ہیں جو انگریز ہیں جو انگلیش بولتے ہیں وہ لوگ ٹرڈیشن کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتے بلکہ ان کے ذہن میں ایک نگٹیو تصور ہے ٹرڈیشن کے مطالق فرنچ آر مور کرٹیکل دن انگلیش پھر وہ فرنچ کی اگزامپل دیتے ہیں کہ فرنچ جو ہیں وہ ٹرڈیشن کو فالو کرتے ہیں وہ مور کرٹیکل ہیں دن انگلیش اور وہ کہتے ہیں کہ کرٹیسزم بہت زیادہ ضروری ہے جس طرح ہمارے لئے یہ سانس لینا ضروری ہے اس طرح کرٹیسزم بھی بریدن کی طرح ضروری ہے تو انگلیش ریسپیکٹ اپوئیٹ اور اپریشیئیٹ ہم انگلیش ریسپیکٹس اور پارٹس آفیس ورک تو وہ کہتے ہیں کہ جو انگلیش کرٹیک ہے وہ ایک پوئیٹ کو اس بات پہ اپریشیئٹ کرتے ہیں جس میں وہ کسی کو فالو نہیں کرتا یعنی کہ فور ایکزامپل آپ نے ایک ورک لکھا اور اس ورک میں آپ نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا یعنی آپ نے کسی پاس کے ریٹر کو فالو نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے آپ سے ایک نیو ورک لکھا تو انگلیش جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس پہ اپریشیئٹ کریں گے تو ٹیس ایلیٹ کے مطالق یہ چیز بالکل غلط ہے بلکہ ٹیس ایلیٹ اپنا یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ورک میں یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک ریٹر جو ہے اس نے اپنے پریڈیسیسر سے کس طرح ڈیفرنٹ لکھا ہے یعنی کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے کہاں پہ فالو نہیں کیا ہے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے پریڈیسیسر کو کہاں پہ فالو کیا ہے اور وہ کس طرح ان سے ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم without prejudice without bias اگر ہم کسی work کو study کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ اس poem یا اس work کے وہ بہترین حصے ہیں جس میں اس writer نے اپنے predecessor سے inspirationly ہے یا انہیں imitate کیا ہے his immediate ancestors we shall not follow tradition blindly لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی warning دیتے ہیں کہ ہمیں tradition کو blindly follow نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف tradition کو follow کروں بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ tradition کو blindly follow نہیں کرنا چاہیے novelty is better than repetition کہ novelty novelty یعنی کہ new چیزیں invent کرنا وہ بہتر ہے repetition سے وہ چیزیں بہتر ہیں it is a matter of wider significance tradition can't be inherited اور پھر وہ کہتے ہیں کہ tradition جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے tradition can't be inherited لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ tradition کو ہم inherit نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہمیں ورسے میں نہیں مل سکتی obtained by great labor کہ ہم tradition کو محنت سے obtain کر سکتے ہیں یہ ہمیں بیٹے بیٹائی نہیں مل سکتی یعنی کہ یہ ہمیں ورسے میں نہیں مل سکتی بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا tradition is not passive it is a laborious process کہ یہ ایک passive چیز نہیں ہے یعنی کہ tradition کو حاصل کرنے کی active process ہے اور it is a laborious process ہے اور اس میں مشکت درکار ہوتی ہے if you are aware of tradition it changes your poetry پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو tradition کے بارے میں پتہ ہے تو پھر tradition آپ کی poetry کو change کر دے گا a poet has to read and learn the tradition اور ایک poet جو ہے tradition کو learn کر کے read کر کے حاصل کر سکتا ہے tradition involves in the first place historical sense اور پھر وہ یہاں پہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ tradition میں کیا کیا چیزیں involve ہیں کہ tradition ہمارے پاس کیا ہے it involves the pastness of the past but it's present it is timeless and temporal دیکھیں اس sentence کا مطلب یہ ہے کہ ایک past میں ایک work لکھا گیا ٹھیک ہے تو وہ work past میں کس طرح تھا pastness of the past کا یہ مطلب ہے but it's presence اور اس کی اب کیا presence ہے for example شیکسپیر نے hamlet لکھا ٹھیک ہے elizabethan age میں تو وہ وہاں اس time میں famous تھا آج بھی famous ہے timeless and temporal timeless کا مطلب ہے کہ not related to time کہ شیکسپیر کا work اگر ہم دیکھتے ہیں یہ timeless ہے یہ time میں constraint نہیں ہے یعنی کہ وہ ہمارے پاس جو ہیں تو وہ elizabethan age میں لکھا گیا لیکن آج بھی لوگ اسے پڑھتے ہیں تو اس لئے یہ timeless ہو گیا and temporal temporal کا مطلب ہے related to time کہ tradition میں ہمارے پاس دو چیزیں شامل ہیں pastness of the past and its present and it is timeless and temporal یعنی کہ اگر ہم کوئی work study کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی pastness of the past کیا ہے اور اس کی اب presence کیا ہے یعنی کہ ہر ایک چیز کو تو ہم study نہیں کر سکتے پاس میں ایک چیز مشہور تھے لیکن present میں جو ہے تو اس کو کوئی importance نہیں دیتا تو پھر اس چیز کو read کرنے کا فائدہ بھی اتنا نہیں ہے it makes a writer traditional اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو pastness of the past ہے اور sense of timeless and temporal تو یہ ایک writer کو traditional بناتے ہیں no art has complete meaning alone اور پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کسی کو follow نہیں کروں گا اور میں اپنے آپ سے جو ہے تو میں لکھ لوں گا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ no art has complete meaning alone کہ پھر آپ کی جو work ہے تو وہ alone اپنی meaning نہیں دے سکتا the appreciation and significance of a poet come from his significance to the dead poets کہ آپ کے poem کو لوگ اس لیے appreciate کریں گے اور وہ اس لیے significance ہوں گی کہ آپ کتنا significance past writer کو دیتے ہیں کہ آپ کتنا significance dead poets کو دیتے ہیں individual talent اچھا پھر وہ individual talent کے بارے میں بھولتے ہیں کہ conformity to tradition but no individual talent then it's not a new art conformity کا مطلب ہے follow کرنا accept کرنا کہ اگر آپ صرف tradition کو accept کریں گے اور اس میں اپنے آپ سے کچھ add نہیں کریں گے پھر یہ تو new art نہیں ہوا نا دیکھیں ایک جگہ پہ تو اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہمیں tradition کو follow کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں صرف blindly اسے follow نہیں کرنا چاہیے conformity to tradition but no individual talent یعنی کہ ان کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ اپنے آپ سے بھی اس میں add کرنا چاہیے یعنی ہمیں past curator کو follow کرنا چاہیے لیکن ہمیں اپنا novelty is better than tradition but embedding of the work in tradition is important لیکن اپنے work کو tradition میں ڈالنا یہ important ہے this essay is against the romantic tradition اور اگر ہم اس ایسے کو دیکھیں تو یہ جو romantic points ہے جو romantic tradition ہے جن میں وہ لوگ اپنی individuality کی بات کرتے ہیں اپنے writing style کی بات کرتے ہیں تو یہ اس relation of poets to the past پھر تیس ili ایک poet کا past کے ساتھ relation بتاتے ہیں نہ ایک رائٹر یا پوئیٹ جو ہے تو وہ پورے past کو سٹڈی نہیں کرتا لم کا مطلب ہے as whole nor can he form himself with one or two private admiration یا ایک رائٹر جو ہے تو صرف ایک دو پوئیٹ کو سٹڈی کرے private admiration کا مطلب یہ ہے جو اس کے فیوریٹ پوئیٹ ہو تو پھر وہ اس طرح پاس کے بارے میں نہیں جان سکتا nor he can form himself on the preferred period یا ایک رائٹر اگر یہ کرے کہ صرف ایک ہی پیریٹ کو سٹڈی کرے تو اس طرح بھی نہیں ہو سکتا یعنی کہ اگر اس سٹڈی کرنا ہے تو پھر اس اپنے historical sense کو استعمال کرنا پڑے گا اس دیفرن چیزوں کو پڑھ پڑے گا پھر وہ اپنے ایسے میں بارے میں بات کرتے ہیں یعنی کہ ایک پوئیٹ کو صرف اپنی انڈیویجویلیٹی یا صرف اپنا مائنڈ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ مائنڈ آف یورپ یعنی جو پورا یورپین ٹرڈیشن ہے یا جو پورا یورپین مائنڈ ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جب وہ ایک ورک کمپوس کرتا ہے اور پھر وہ دی پرسنلیزیشن کے بارے میں بولتے ہیں اس کو میں ابھی آگے ڈسکس کروں گا کہ دی پرسنلیزیشن کیا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دی پرسنلیزیشن جو ہے تو یہ آرٹ کو سائنس کے درجے پہ لے جاتا ہے پارٹ اپنے ایسے کے پارٹ میں وہ اپنی تیوری آف امپرسنل پویٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا تعلق ہے پویم ریلیشن تو ایسے آتھر پویم کا اپنے ریٹر کے ساتھ کیا تعلق ہے پھر ہمیں وہ میچور ورسز امیچور پویٹ کے بارے میں بتاتے ہیں میچور پویٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میچور پویٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پرسنیلیٹی اچھی ہے یا اس کے پاس بہت بولنے کو ہے بلکہ وہ اس لئے ڈیفر کرتا ہے کہ وہ کس طرح کمبائن کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے امیجنیشن کو اور اس کے ذہن میں جو امیجز ہیں جو کریٹیو آئیڈیاز ہیں وہ اس کو کس طرح کمبائن کرتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک رائٹر مچور ہے یا امیچور پوئیڈ ہے اپنی تیور اف امپرسنل پوئیٹری میں وہ ایک کی اگزامپل دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رائٹر کی پرسنلٹی کی طرح ہے تو وہ اگزامپل دیتے ہیں پلیٹینم کے ایک فیلمنٹ دیکھیں فیلمنٹ ایک تین پیس ہوتا ہے ایک تریٹ کی طرح ہوتا ہے تو ہمارے پاس سلف ایسیڈ کا رییکشن ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ایک کی ضرور ہوتی ہے اب کی کی کیا ہے دیکھیں کی ایک ایجن ہوتا ہے جو کے رییکشن کو فاسٹ کرتا ہے پلیٹینم is انٹروڈیوز انڈا چیمبر کنٹیننگ اکسیجن ان سلفر ڈائیوکسائیڈ تو دیکھیں ہمارے پاس اکسیجن ہوتا ہے ایک ٹینگ میں اور پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس سلفر ڈائیوکسائیڈ ہوتا ہے دونوں کے رییکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں فیلمنٹ آف پلیٹینم کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ایک کنٹینر میں پلیٹینم ڈالا جاتے ہیں اور اکسیجن اور سلفر کو ڈالے جاتے ہیں تو یہ دونوں گیسز رییکٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس سلفر ایسی وہ فارم ہوتا ہے اور اس رییکشن کے بعد جو پلیٹینم کا فیلمنٹ ہم نے پلیٹینم ویسا کیا ویسے ہی ملا اس میں کوئی چینج بھی نہیں آیا تو ٹیس ایلیٹ یہاں پہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک پوئیٹ کی پرسنلیٹی ایک کی طرح ہے کہ ایک پوئیٹ کا ذہن بھی ایک سٹور ہاؤس کی طرح ہے وہ ایمیجز اور فیلنگز کو سٹور کرتا ہے اور پھر ان دونوں کو کمبائن کرتا ہے کہ پوئیٹ میں یہ ability ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو کمبائن کرتا ہے کتنی ان سٹی کے ساتھ وہ ان چیزوں کو کمبائن کر ایک ورک کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ depend کرتا ہے اس artistic process پہ جو کہ ایک poet کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کا ایک fusion بناتا ہے fusion کا مطلب یہ ہے کہ وہ different چیزوں کو ایک ساتھ ملاتا ہے اور ایک work کو جو ہے تو وہ کمپوس کرتا ہے the poet has not a personality to express but a medium in which impression and experiences combine in peculiar and unexpected ways یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک poet کی جو personality ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے work میں express نہ کریں بل یہ poet کی ایک personality ایک medium کی طرح ہونے چاہیے جس طرح ہمارے پاس catalyst ہے کہ وہ different چیزوں کو combine کریں لیکن اپنے ساتھ لیکن اپنے آپ کو اس میں express نہ کریں ordinary emotions should be used not new اور وہ یہ کہنا چاہہتے ہیں کہ poetry میں ہمیشہ ordinary emotions use not بلکہ یہ depend کرتا ہے کہ ایک writer اس کو کس طرح combine کرتا ہے ان کا fusion کس طرح بناتا ہے definition of poetry پھر یہاں پہ poetry کی definition بھی کرتا ہے کہ poetry is not turning loose of emotion but an escape from emotion کہ poetry جو ہے اس میں کہ poetry جو ہے تو وہ صرف اپنے emotion express کرنے کا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو emotion سے escape ہونے کا نام ہے it is not the expression of personality دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ poetry ہمارے personality کے expression کا نام نہیں ہے but in escape from personality اور پھر depersonalization کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو کہ یہ point ہم نے اس سے پہلے بھی discuss کیا کہ وہ کہتے ہے the emotion of art is impersonal کہ جو art کا emotion ہے وہ impersonal ہے یعنی کہ وہ personal نہیں ہے یعنی کہ وہ آپ کا اپنا personal emotion نہیں ہے بلکہ impersonal ہے the only way to reach is to surrender himself to the work to be done تو depersonalization کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو surrender کر لیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو include نہ کریں depersonalize yourself and let the tradition dictate you کہ آپ اپنے آپ کو depersonalize کریں آپ یا نہ سوچیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یا میری کیا feelings ہیں بلکہ آپ اپنے آپ tradition پہ چھوڑ دیں اور tradition پھر آپ dictate کرے گا آپ objectively poetry لکھیں تو اس ایسی کا conclusion ہی یہ ہے کہ tradition کو follow کریں آپ پھر اپنا individual talent اس میں include کریں اور آپ جو ہے تو اپنی personality کو اور اپنی personal feelings کو اس طرح express نہ کریں جس سے آپ کی personality اس میں دیں بلکہ آپ depersonalization کو استعمال کریں بلکہ آپ اس طرح لکھیں کہ اس میں آپ ایک catalyst کی طرح ہوں آپ ایک work کو create کریں ایک catalyst کی طرح اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح poetry لکھیں گے تو آپ کی poetry grand ہوں گے اور لوگ آپ کی poetry کو appreciate بھی کریں گے If you have any question you can ask in comments thank you